بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل کھاریاں سے ہوں گے فیٹ پاٹ ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بغیر اوائل کے بغیر فرائی کیے بہت ہی مزدار بہت ہی کرسپی پکوڑے سپیشلی یہ ریسپی ہے رمضان کے لئے جو کہ افتار کے وقت کچھ مزے کا کچھ فرائی کھانا پسند کرتی ہیں تو آج ان کے لئے یہ ریسپی ہے جو کہ ہم ویڈ آوٹ اوائل کے بنائیں گے تو چلیے مزدار سے پکوڑا کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں لوں گی ایک آلو آلو کے کٹنگ دے لیں کہ میں نے کس طرح سے آلو کے کٹنگ کی آپ نے بلکل اسی طرح سے کرنی ہے تھوڑی سی بند کو بھی اور ایک ٹماٹر باریک باریک کٹنے اور پیاز کو ہم نے لمبا لمبا سار باریک کٹ لینا ہے اس کے بعد میں لوں گی ون ٹی سپون زیرا اور ون ٹی سپون ہی خوشک دھنیا اب میں اس میں سپائسی آٹ کرتے ہوں ون ٹی سپون سرخ مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون نمک اور تھوڑی سے اجوائن اجوائن سے بہت ہی مزدار بہت ہی چٹپٹا سا ٹیسٹ آتا ہے اب میں پہلے جو جیزیں آٹ کی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور پیاز کو جو ہے وہ ہم نے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن تقریباً ایک کپ چھان کے میں نے بیسن یوز کی ہے بیسن یوز کرنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں پانی ڈالنے کے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیاز نے اور آلو نے آلوڑی پانی چھوڑ دیا ہے تو اسی پانی میں مکس کریں گے اگر آپ کو مکس کرنے کے بعد پانی کی ضرورت محسوس ہو تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر لیجئے گا اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں جو بیٹر ہے وہ آپ میں تھوڑا ہارڈ رکھنا ہے سوفٹ بیٹر نہیں کرنا زیادہ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں انا دھنیا اور دھریاں ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو مکس کرتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا بیٹر ایڈ کی ہے میں نے یہ دیکھیں اور ہلکا سا میں نے اس میں دو سے تین کترے پانی کی ایڈ کی ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور بہت ہی مجھدار بہت ہی کرسپی پکوڑے ہم ریڈی کریں گے اب ایک پین لیتی ہوں اس کو میں نے اویل سے ہلکا سا گریس کیا ہے برش کی ہلپ سے اور پکوڑا کا تھوڑا تھوڑا مکسر جس طرح سے ہم پکوڑے فرائے کرنے کے لیے ڈالتے ہیں اتنا سٹھائیں آپ اس کو ہلکا سا پریس کریں اچھے سے پکوڑوں کی شیپ جس طرح سے ہوتی ہے پین میں رکھنے کے بعد پکوڑا کا تھوڑا سا مکسر لیں اس کو آپ پین میں رکھیں اور اس کو ہلکا سا پریس کر دیں یہ نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا بس آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ نے سیم اس طرح سے بنانے ہیں اور بغیر اویل کی آپ کے پکوڑے ایسے بنیں گے کوئی نہیں بے چاند سکے گا کہ آپ نے ان کو اویل کے بغیر یا فرائے کی ہے بغیر پکوڑے ریڈے کی ہے چلے دی ہم اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور فلیم ہم بلکل جس طرح سے دم والی فلیم ہوتی ہے ویسی رکھنی ہے پانچ منٹ کے بعد دیکھتی ہیں کہ ہمارے پکوڑے کیسے ہیں ان کی سائٹ کو چینج کرتی ہیں کہ ان کی سائٹ پر ہلکا سا کلر آگیا ہے کہ نہیں پکوڑے ہمارے بہت ہی سوفٹ میں ہیں وہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن سا کلر آگیا ہے سارے پکوڑوں کی جو سائٹ ہے وہ ہم چینج کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ایک سائٹ ہماری ڈن ہو گئی ہے اور ایک سائٹ کو چینج کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو کور لگا دیں گے تاکہ جو دوسری سائٹ ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے کور ہم اس نے لگا دیا تاکہ جو مکسر ہم نے ڈالا ہے وہ اچھے سے دن ہو جائے تو ماشاءاللہ سے پکوڑے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سائٹ پہ کلر آگیا ہے کہ نہیں دوبارہ سے اس کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ دونوں سوڈو پہ خوبصورت سا گولڈن سا کلر آگیا ہے چلیں جی اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں تو رمضان کے لیے بہتی سپیشل بہتی امیزنگ ریسپی ہے پکوڑے تو افتار میں سب ہی کھانا پسند کرتی ہیں لیکن اگر بغیر اوئل کے آپ اس کو بنائیں اور کھائیں تو کیا ہی بات رسپی پسند ہے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اپنے رائے کا اظہار دیجئے گا ملتی ہوں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ